موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چانل کیسے ہیں آپ سب ای تنک آپ سب لوگ کہریت سے ٹک ٹاک مزے میں ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کا بریک فاسٹ ٹین منٹ میں بننے والا یہ چھٹ پٹسا اوٹس کا ناشتہ ہے جو کہ آپ اپنی ڈائیٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ اتنا چھٹ پٹ سے بن جاتا ہے کہ آپ کو بلکل بھی آپ کا جنا ٹائم ویز نہیں ہوگا تو میں نے اس کے لئے کیا کیا تھا ایک کپ میں نے لیا ہے اور اور کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس آویلی پولو آپ آگیٹ سے بھی آج کل بہت ساری ڈیفرنٹ ورائیٹی کے اوٹس مل جاتے ہیں تو آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اور سب سے پہلے میں کیا کروں گی یہاں پر میں نے پین لیا ہے اور میرے پاس کچھ ڈرائی فروٹس تھے اچھا چی یہاں پر میں ڈرائی فروٹس کو ہلکا سا روزٹ کر رہی ہوں میرے پاس یہاں پر بادام اور کاجو ہیں آپ کو یہ اور بھی نٹس لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہوں ہلکا سا اس کو روزٹ کریں گے آئل بلکل بھی آپ نے آٹ نہیں کرنا اس کے بعد میں یہاں پر ایک کپ دلیا یوز کر رہی ہوں اس کو بھی ہلکا سا روزٹ کریں گے ہلکا سا اس کو روزٹ کرنے کا مطلب اس لیے کہ یہاں پر اس کے اندر ہلکا سا ایک چکنا بن ہوتا ہے نا ایک ہلکا سا جو لیس بن جاتا ہے اس کو روزٹ کرنے سے وہ آپ کے دلیا میں چنہی آئے گا اور بہت اچھا سا فلیور آئے گا آپ کے دلیا میں اس طرح سے آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہلکا سا جب آٹس جو ہے وہ ہمارا ہلکا سا اچھے سے روزٹ ہو جائے تھا تو ہم اس میں دو کپ دودھٹ کریں گے دلیا جو ہے وہ اچھے سے روزٹ ہو گیا اب ہم اس میں ملک آئٹ کریں گے میڈیم تو لو فلیم پہ آپ نے اس کو گوپ کرنا ہے ملک آئٹ کرکی ہم اس کو اتنی دیر تک پکائیں گے کہ دودھ میں ایک اچھا سا پوائل آ جائے اور ہمارا جو دلیا ہے وہ بھی بالکل اچھے سے سوفٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں شگر آئٹ کریں گے تو لیجی یہاں پر دودھ میں اچھے سے پوائل آ چکا ہے اب ہم اس کی آنچویں وہ تھوڑی سی کم کر دیں گے بلکل سلوزی اس کے بعد میں اس میں آئٹ کروں گی دو ٹیبل سپون شگر میں یہاں پر زکرال ہیوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی اور چین نہیں ہے تو وہ بھی آپ ہیوز کر سکتے ہیں یا آپ بگر میتھا کم کھاتے ہیں زیادہ تو وہ بھی آپ اپنے ہساپ سے میتھا کر سکتے ہیں اچھے سے چینی ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بوائل آ رہا ہے تیزی سے اور جو ہمارا آرز ہے وہ بھی اچھے سے پک رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دولی جی یہاں پر ہمارا دلیا بلکل ریڈی ہے تقریباً دس منٹ ہی لگے تھے اس کو پکنے میں اب میں اس میں لازٹ میں ایڈ کروں گی کچھ ڈرائی فروٹس جو بھی آپ کو پسند ہو اور میں یہاں پر تھوڑی سی اس میں کجول بھی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ اس کا فلیور بہت مزیقہ لگتا ہے میں اس کو بنانا کے ساتھ انجوائے کرتی ہوں آپ اس کو کونسا فروٹ آپ اس کے ساتھ کھاتے ہیں دلیا کے ساتھ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ میں مجھے یہ بنانا کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اس کا فلیور آپ چاہیں تو آپ اس کو تھنڈا کر کے بھی کھا سکتے ہیں اور گرم بھی کھا سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو آپ اس کو سرف کریں انجوائے کریں ڈائیٹ کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور کمنٹ میں بھی اپنا ویڈ پیک دیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تب تک لیے اپنا بہت سارا کیال دکھئے گا اللہ حافظ